عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار وصدر الاسرار وصدر البرار تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مقین بھی اپنی چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور موین بھی تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قعبہ قحسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ناظرین میں سہر آزم پرگیانے گلہ اینات اگلوں نے لکھا ہے بہت علم دین پر اگلوں نے لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے ناظرین یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں زبان و بیان کی تبنائیاں صرف کر دینے والوں کی ایک طویل فہرست ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا مگر ناتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو قبولیت دوام اور جو شہرت عام آلہ حضرت کے ناتیہ کلام کے حصے میں آئی ہے یقیناً وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے اگر خصوصیت کے ساتھ ہم ذکر کریں ہدائی کے بخشش کا تو ہدائی کے بخشش یقیناً اسرار نات کا بیج بہا قزینہ ہے حقیقت تو یہ ناظرین کے ہدائی کے بخشش ایک زینہ ہے جو پڑھنے والے کو اور سننے والے کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتا ہے اور پھر جب عاشق اس بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھرتے اسے وہ سب کچھ ہی مل جاتا ہے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے اور کیونکہ آلہ حضرت ایک عالم و فاضل شخصیت ہے ناظرین اس لئے ان کی ناتیہ شاعری میں ہمیں قرآنی آیات کے حوالے ملتے ہیں احادیث مبارکہ کا عکس ملتا ہے میراج کا، ولادت کا، موجزات کا، شفاعت کا، دستگیری کا، حاضری کا، جواہر سیرت کا لغرز وہ کون سا موضوع ہے جو ہمیں آلہ حضرت کی شاعری میں نہیں ملتا بات یہ ناظرین کہ ان کی ناتیہ شاعری کے بارے میں بات کرنا ایسا ہی ہے گویا سورج کو چراغ دکھانا ان کے شان میں لکھے گئے اپنے پسندیدہ اشار کے ساتھ پرگیام کو اور آگے بڑھا رہی ہوں کہ احمد رضا کا احمد رضا کا تازہ گل ستاہیں آج بھی اور آلم کی موت کہتے ہیں آلم کی موت ہے عالم جب ہی تو سارا پریشان ہے آج بھی اور تم کیا گئے کہ رونقے محفل چلی گئی تم کیا گئے کہ رونقے محفل چلی گئی شیر و عدب کی ظلف پریشاں ہیں آج ہی بھی انہیں اشار کے ساتھ بڑھتے ہیں آج گلہائنات میں موجود ہمارے مہمانوں کی جانب میرے پہلی مہمان خاتون آپ سب ہی ان کو یقیناً بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یقیناً ہمارے کیو ٹی وی کے حوالے سے بہت معروف اسکولر ہیں آپ سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں مگر ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے ایناتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو خصوصی لگاؤ ہے میرے ساتھ موجود ہیں مہترمہ امتیاز چاوید خاکوی صاحبہ اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو بہت شکریہ یہ ناظرین بڑھتے ہیں پرگرام میں موجود آج کی صانعہ خان کی جانب اور ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت آواز بہت میٹھی آواز اور جب پڑھتی ہیں تو ان کے آواز سیدھا دل کے اثر کرتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں مہترمہ امتیاز صاحبہ اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں ازمی پرگرام کا آغاز ہر بار کی طرح حمد باری طالع سے کریں گے اور آج حمد باری طالع پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری مہمان صانعہ خواہ امتیاز کو کامل ہے جو عزل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو عبد تک وہ ہے جلال تیرا کیا بات ہے سبحان اللہ ہر دل پیچھا رہا ہے روگو جلال تیرا کیا بات ہے ہر دل پیچھا اونے کی نظر میں شوطہ چچی نہیں کسی کی اونے کی نظر میں شوطہ چچی نہیں کسی اسی آنکھوں میں بس بس رہا ہے جی کی جلال تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہر دل پیچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے آواز میں بہت ہی میٹھا آغاز پرگرام کا ہوا ہے جی آپ پہ آپ کے جانے بڑھوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ردیف کے لیے جو بھی ہم دیکھتے ہیں جلال تیرا استعمالات ہوا اور اللہ کے اسماعہ حسنہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذل جلال والے کرام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور اسی صفت کا ذکر ہے میں چاہوں گے اس کے مطلق تفصیل سے آپ مجھے بتائیے گا مگر ایک کالر ہمارے انتظار کر رہی ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ میں فاطمہ بیٹا ہمارے پرگرام کے دیگولر کالر کیا کو ہوگی کیسی ہو بیٹا آج انم حیاز ہمارے ساتھ ہیں کون سے نا سننا چاہوگی اچھا ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ کوشش کریں گے آج پرگرام میں ایک کلام ہم ضرور شامل کریں آپ پرگرام میں شامل ہوتی بیٹا بڑی محبت سے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد صدق اللہ مولان حظیم آپ نے بات کی ذل جلال والا اکرام کی کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ نام ہے جو اس کے ذاتی نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جلال کو جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو لغت بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے بڑی عظمت والا بڑی شان والا افضل اور بزرگ کے لیے یہ اس لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے جہاں ہم ذل جلال والا اکرام کہتے ہیں وہاں جلال جلال ہو بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ایک معنی ایک اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ بے شک وہ ذات واحد ہے وہ بے نیاز ہے اس کی شان عجب ہے کہ بے شک اس کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہم کائنات میں دیکھتے ہیں بے شک اور اسی جلال کو جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں اسی جلال کا سبب تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے لو انزلنا حاضر قرآن اللہ جب لے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ جلال کے سبب سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں بے شکر آپ جو آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا تو سورہ رحمان میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کہا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کا ہر کوئی متحمل نہیں ہو سکتا اور متحمل ہوا تو کون ہوا وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مظہر نور خدا ہیں اب ایک طرف اللہ کا جلال ہے دوسری طرف جمال مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب ہی تو ہم قرآن کو آج پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینہ مبارک پر اتارا تو وہ جمال اور رحمت کے سبب سے اب مسلمانوں کے لیے اسے پڑھنا آسان ہو گیا تو یہ ایک مثال تھی کہ جسے جلال اور جمال کا فرق بھی سمجھ میں آجا ہے جلال اور جمال کا فرق بھی آپ نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا آپ پر بہت شکریہ ہم کی تشریح آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کی اور بڑھوں گی انم کی جانب اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے سے فارسی اور عربی کلام کا جو سلسلہ شروع کیا آپ کے جانب سے بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے تو درخواست کروں گی انم سے کہ ایک فارسی کلام پرگرام میں پیش کر دیجئے زی رحمت کو نظر بڑھا زارم یا رسول اللہ زی رحمت کو نظر بڑھا زارم یا رسول اللہ غریبوں میں نوائیم خاپ سارم یا رسول اللہ زی دا غی جر تو کے دل پیگارم یا رسول اللہ یہ داگے جد تو کے دل پیگارم یا رسول اللہ پیگارم یا رسول اللہ یہ داگے جد تو کے دل پیگارم یا رسول اللہ سبحان اللہ توی تسکین دل آرانا جان سبرو قرار مبالمن سبحان اللہ توی تسکین دل آرانا جان سبرو قرارم یا رسول اللہ تسکین دل آرانا جان سبرو تسکین دل آرانا جان سبرو سبحان اللہ میں چاہوں گی کہ جہاں سی شروع ہوا ہے اس کی استائی کا ہمیں ترجمہ آپ ضرور بتائیے گا مگر اس سے بھی پہلے کالر ہمارے ساتھ سے بات کرتے ہیں سلام علیکم موالک مسئلہ کون ہے مارے ساتھ آگریان جی کیا کہ ہوگی بیٹا آنٹی مجھے آپ سے خواہش کرنی ہے بلکل بتائیے بیٹا کون سے نات سننا چاہتی ہیں آپ جناب غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں ٹھیک ہے جناب غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں کوشش کریں گے کہ اس پرگرام میں اگر نہ کرسکے تو آندہ پرگرام میں ضرور شامل کریں گے اگر فیلحال مجھے بتایا جارہے کہ پرگرام میں شامل کرنا ہوگا ہمیں ایک بریک اور بریک کے جانے بڑھیں گے اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ گلہائنات کو پیش کرنے کے لیے وہی توفیق عطا فرمایا ہے جو اس کا حق ہے ہمارا فرص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے واپسے پر کہتے ہوں کچھ شام دے تو اب بریک سے پہلے جو کلام پیش کیا گیا فارس زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ بڑھیں گے ہمیں امتیات آپ کے جانے کو جی آپا جو میں نے کہا تھا کہ پہلے شیئر کے اگر آپ ہمیں ترجمہ سمجھا دیں جی سہر یہ بات سمجھنے پڑے گی کہ عبد الرحمن جامی صاحب نے ایک دعا اور ایک التجائیہ انداز سے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی نظر رحمت سے میرے حال ازار پر نگاہ ڈالیے عاشقوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ حضور کی نگاہ کرم کے منتظر رہتے ہیں بے شک کہ ان کی نگاہ پڑ جائے تو باطن کی دنیا بدل جاتی ہے وہ دل جو کسافتوں سے بھرا ہوتا ہے میرے آقا کی ایک کیمیا آسر لگاہ سے بلکل اس کا تذکیہ ہو جاتا ہے دل پاک صاف اور منور ہو جاتا ہے اور دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں بے سہارا ہوں آجز ہوں میرے آقا میری طرف ایک نگاہ کرم ڈالیے ایک اپنی خطاؤں کا اپنی کمزوریوں کا اطراف کرتے ہوئے کہ میں کسی قابل نہیں مگر آپ نظر ڈال دیں گے تو میں بھی کسی کتنی خوبصورت بات راشتی عاشقوں کو کھرا کرنے والے وہی ہیں بے شک عاشقوں کے دل کے درجمانے اچھا آپ آگے بڑھیں تو یہاں پہ حجر کی جدائی کا ذکر کیا گیا مگر میں یہ حیران ہوں کہ جب حجر کی بات ہوتی ہے تو افسردگی کی علامت حجر کو سمجھا جاتا ہے مگر یہ کون سا حجر ہے کہ جو دل کو باغو باہر کر دیتا ہے اس پر روشنی ڈالی بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور مجھے اقبال کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ اسے بچا بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے لگاہ آئینہ ساز میں یہ دنیا دار سمجھ نہیں پاتے کہ جب دل ٹوٹتا ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو درد ملتا ہے دل کو تو وہ شکستگی جو آتی ہے وہی شکستگی تو اللہ رب العزت کو پسند ہے تو جب بندہ اس شکستگی سے گزرتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں تو سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں ظاہرن بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں مگر در حقیقت وہ مقام اور وہ مرتبہ پا رہے ہیں کہ جو بہت ساروں کے نصیب میں نہ آیا بڑے بڑے سردار تھے مگر رہ گئے اور جب بھی عشقی بات ہوتی تو ایک مثال کی طور پر پیش کیا جاتا ہے آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار ہیں عاشقِ صادق ہیں اور عالم یہ ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سینہ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی پانی کے جوش پہ آنے کی جب میرے آقل اسلام پردہ فرما گئے اس کے بعد زیادہ تر یہ آلت رہتی تھی جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے حضور کے ہجر میں مگر آپ دیکھیں تو یہی تو مطلوب ہے دن اسی سے تو بہار آتی ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ بے قراری جتنی بڑھتی ہے انسان جتنا زیادہ تڑپتا ہے اتنا ہی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے جنہیں تڑپنا نہ آیا وہ تو رد ہو جاتے ہیں یہ تڑپی اس محبت کی قصورتی ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ بہار آ جاتی ہے سینوں میں باطنی طور پر بہار کا آنا وہ اس درد سے آتا ہے جو محبت اور ہجر میں انسان سہتا ہے تو جامی رحمت اللہ علیہ نے اسی کا ذکر کیا کیا بات ہے آپ ہاں بہت خوبصورت وضاحت فرمائی بڑھوں گی آپ کے جانب اور پرگرام کے شروع بھی ہم نے ناظرین آلہ حضرت کا ذکر کیا تو میں فرمائیش کروں گی علم سے کہ آلہ حضرت کا کوئی مشہور کلام پیش کر دیجئے زنین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے ملابا بانی دون جاہاں تمہارے لئے دہن بے سgam تمہارے لئے بدل میں جا جا تمہارے لئے سمان اللہ کیا کہنے دہن میں جا تمہارے لئے بدل میں جا جا تمہارے لئے واہ واہ کیا بات ہے سمان اللہ زنین و زمان تمہارے مکین و مکار تمہارے کیا بات ہے مہت خوب جا موسیق موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 جی میری بہن کیا کہیں گی تو میں ایک ناد بھی سنا رہا چاہتی ہوں اور سنا بھی چاہتی ہوں پہلے آپ کون سنا سننا چاہتی ہیں ہمیں بتا دیجئے پر جب میں آپ سنا چاہتی ہیں میں سنا چاہتی ہیں یا نوی نظر اکرم فرمانا اے حسنین کی نادا ٹھیک ہے اور آپ کے آواز میں ناد بھی سننا چاہیں گے جلدی سے سنا دیجئے امیر شاید ایک والر جا چکی ہے جی آپ پر جہاں پر انم نے کلام کا اختتام کیا ہے میں چاہوں گی کہ وہاں سے آپ بات کا آغاز کریں کہ عزل کی نہا اس سے کیا مراد ہے سہر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ زمین و آسمان کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تو لفظ کن سے کیا بشمار آیات مبارکہ میں اس بات کا ملتا ہے ثبوت ملتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّمَا عَمْرِهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَن يَكُولَ لَهُ كُن فَا يَكُونَ تو اللہ رب العزت نے کن سے ہر چیز کو تخلیق کیا اور کن سے پہلے بھی کوئی تھا اور وہ ہے اللہ کی چاہر جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا اللہ نے برائے راست اپنے نور کے فیضان سے اپنے محبوب نبی کا نور تخلیق کیا اب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو آیات قرآنی سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان سب کچھ سجایا ہی اپنے حبیب کی غادر اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ گوھر کریں تو اللہ رب العزت سورہ آرہ عمران میں اشارت فرماتے ہیں کہ انبیاء سے بھی زمین پر آنے سے پہلے ان ارواح کی ایک محفل منعقید کروائی جا رہی ہے جہاں اپنے محبوب کی شان دکھائی جا رہی ہے تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا پہلے بھیجا زمین پر حضور علیہ السلام سب سے آخر میں ان کی بیشت ہوئی تو وہ نہاں تھے وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے ابھی اللہ نے انہیں حریم کبریائی میں رکھا ہوا تھا نہاں کہتے ہیں چھپے ہوئے ہونے کو تو عزل سے ان کا وجود تھا ابتدا بھی ہے وہ بے شک کہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام انبیاء میں سب سے بعد میں آئے ہیں انبیاء پہلے آئے ہیں اور اس سے پہلے وہ نہاں تھے انہی کے لئے سب کو سجایا گیا جو ایک شیر بہت مشہور جو کہا بھی جاتا ہے کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ پرسا تھا مگر بزمیہ ناصر میں تیرے ہونی کا چرچہ تھا تو آپ آگے جو اشار پڑھا گیا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھی بھی وہاں تمہارے لیے اس سے کیا مراد ہے دیکھیں جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے تخلیقی سب کچھ اپنے محبوب کی قاتل لیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی اپنے محبوب کے لیے ہے کہ جو محبوب کا ہو جائے میں اسے اپنا بنا لوں یہ محبتوں کا تعلق بھی عجیب ہے کہ محبوب کے دوست بھی دوست ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ دنیا کا سارا نظام پرکھنے کے لیے ہے کہ کون ہے جو محبوب کا ہو جائے گا اور آپ صرف وہاں کا اس کا بھی بلکل کہ روزی محشر بھی اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے اس انعقاد بزم محشر کا کیا سبب ہے کہ اس دن حضور مقام محمود پر ہوں گے اور بے شک اس دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کی وہ شان سب کو دکھائے گا گویا اس دن بھی حضور کی ملاد منایا چاہ رہا ہوگا وہ محشر کا دن بھی حضور کی ایک محفل اور مجلس ملاد آغاز بھی انبیاء کی اس محفل سے ہوا اور اس کی انتہا بھی اسی پر ہو رہی ہے ماشاءاللہ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو امتیاز آپ کو ہمارے ساتھ ہیں انا مایاز بھی ہمارے ساتھ ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں مگر فیلحال ہمیں ایک بریک کو اپنے ساتھ لے کے چڑھنا پڑھ رہا ہے تو پرگرام میں شامل کریں گے ایک بریک آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے باپسے پر ایک بار پھر آپ کو کہتے ہوں خوش شامدید اور ہماری سانا خوانہ مایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں بلا کسی تاخیر کے بڑھوں گے ان کی جانب اور چاہوں گی کہ اگلا گلام پرگرام میں شامل کر لیجائے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں با با کیا بات ہے کون سان میزاہی دے ہوں کون سان میزاہی دے ہوں کیا بات ہے کون سان میزاہی دے ہوں کون حساب میں ساجد ہوں آپ کا حوالہ ہے ہم آپ کے حوالی ہیں آپ کا حوالہ ہے ہم آپ کے حوالی ہیں سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے بے شک کیا بات ہے بے شک کیا بات ہے آپ کے حوالوں کے عشق ہی نرانی ہے بے شک کیا بات ہے آپ کے حوالوں کے عشق ہی نرانی ہے عشق ہی نرانی ہے میرے جیسے اخلافوں ہی اپنی سنبھالی ہے سبحان اللہ بہت پیارا کلام اور یہ طرز بہت مشہور مجھے اپنے بچپنے میں پڑی بھی ایک بہت مشہور ناتبی آد آگئی بہت خوبصورت پڑا آپ نے دیتی رہی ہے جی ابا آپ کے جانب آؤں اگر تو اس میں عشق کا جو ذکر ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن دلوں کو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منور کیا تو پھر وہ تاریخ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضرت عمر فاروق اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کو وہ بنا دیا کسوٹی بنا دیا کہ جس سے ایک لائن کھچ گئی جو حضور کے ہو گئے وہی اللہ کے ہاں محبوب ہوئے اور آپ اس لفظ پر غور کریں عشق کیا ہے درحقیقت اس کی ایک تشریح جو میں نے پڑی مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسے الٹے عروف سے اس کے دیکھو تو این شین اور کاف تین عروف کا ہے کاف کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اپنے محبوب سے عشق ہو تو پھر قربان ہو جاؤ کاف سے قربان ہو جاؤ تن مندھن قربان کرو پھر شین کہتی ہے یہ ہے کہ شک کو جگہ نہ دو پھر بدگمانی کو جگہ نہ دو پختہ یقین ہو شک کو جلا ڈالنا اور جب قربان اور شک کو سمجھ لیا کہ شک نہیں کرنا تو اب تم این سے مراد کہ این اپنے رو برو ہو جاؤ گے اپنے محبوب کے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے محبوب کی صفات آپ کا عکس تم میں آ جائے گا تم این با این ہو جاؤ گے اپنے محبوب کے تو یہ عشق ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے جو ہمیشہ سے ادنا کو آلہ کرنے والا ہے کم ظرف کو آلہ ظرف بنانے والا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو خیر کا وہ منبہ بنا دیا کہ قیامت تک جو حضور کا ہوگا اسے خیر و برکت معاشرے میں نظر آئے اور نہ صرف مسلم امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کیونکہ محبت ہے یہ کہ پھر محبوب میں یوں فنا ہو جانا کہ محبوب کی صفات کا تم میں آ جانا اور میرے آقا علیہ السلام سراپا خیر ہیں سراپا روشنی ہیں سراپا خوشبو ہیں آپ وہ سورج ہیں کہ جس کی کرنے جس دل پر پڑتی ہیں وہ دل روشن اور منور ہو جاتا ہے اور یہی چیز ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتی ہے وہ عزت ابوبکر صدیق ہے یا حضرت عمر فاروق ہے حضرت عثمان غنی ہے سیدنا مولا علی کرمولا وجہوں ہیں یا آپ دیگر صحابہ کو بھی دیکھیں آپ پھر جب صحابہ کرام کا ذکر آپ جب یہی ذکر کر رہی ہیں تو پھر عشق بلالی کا جو ذکر ہوا جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تو کچھ اور اگر تفصیل اس کی بتا دیں یہ دیکھیں نا یہ حضرت بلال کا عشقی تھا کہ تپتی ریت پر لٹایا گیا آپ کو گھسیٹا گیا آپ پر وزنی سلے رکھ دی جاتی تھی مگر زبان سے آہد آہد کی آوازیں نکلتی تھی قربان جائیں صحیح نا بلال کے اس عشق پر کہ اتنی سختیوں کے باوجود ایمان کو نہیں چھوڑا کاش آج حضرت بلال جیسا عشق ہمیں بھی عطا ہو جائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہے کہ جب بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور کفار کے سردار جباد میں مسلمان ہو گئے وہ ملنے کے لئے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق انہیں باہر ٹھہراتے ہیں اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلتا ہے تو آپ انہیں پاس بھولاتے ہیں وہ تل ملاہ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا کہ حضرت بلال کو اندر بھلا لیا جو ایک حبشی غلام تھی اور ہم سردار ہیں تو حضرت تمہیں فاروق فرماتے ہیں کہ اسلام لانے میں سبقت انہوں نے کی ہے اس وقت تم پیچھے رہ گئے تو جنہوں نے اس وقت سبقت لی وہ قیامت تک کے لیے سبقت لے گئے وہ سابقون الولون میں شمار ہوا تو یہ کہ اللہ نے رنگ نسل زبان ہر چیز کو رد کر دیا کہ وہاں قبولیت ہے تو صرف محبوب کی ان کی ذات کے ساتھ جو لگ گیا جو ان کے ساتھ کے ساتھ جوڑ گیا اور جس نے ان کی محمد میں تو اس میں نہ رنگ ہے نہ نسل ہے نہ کسی خون کی کوئی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے تو میرے محبوب کی ذات مبارکہ کی جو ان کا ہو گیا بس وہی اللہ کی آم حبوب تہرہ بے شک آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی اور یقین ہمیں بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہمارے ناظرین کو بھی بہت کوئی سیکھنے کو ملا پرگرام میں تشریف لائیں آپ بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں ہم آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیے اور دعا کرتی ہوں آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں اور شیرینی اطاف فرمائے جیتی رہیے پرگرام میں تشریف لائنے کا بہت شکریہ ناظرین آج پرگرام کا آغاز ہم نے کیا آلہ حضرت کے ذکر سے اور آلہ حضرت جیسی حمد جہد شخصیات یقیناً صدیوں میں جنم لیتی ہیں بات یہ ہے ناظرین کہ آلہ حضرت نے عشق کی جو بازی کھیلی اس میں ہار نہیں بلکہ جیت ہی جیت ہے اور ان کا کام صرف برد سغیر پاکو ہن کا نہیں بلکہ زمانے بھر کی زینت اور ناتیہ شاعری کی احمد عزیز ہے اور وہی اشار جو شوری میں بھی پیش کیے تھے کہ احمد رضا کا تازہ گل ستا ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گل ستا ہے آج بھی اور خرشید علم ان کا درخشان ہے آج بھی اور عالم کی موت کہتے ہیں عالم کی موت ہے عالم جبھی تو سارا پریشان ہے آج بھی اور جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری بہت سچی بات جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری ناموس مصطفیٰ کا وہ نگرہ ہے آج بھی ناموس مصطفیٰ کا وہ نگرہ ہے آج بھی اور آخری بات کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی کہ راضی رضا سے صاحبِ قرآن ہیں آج بھی راضی رضا سے صاحبِ قرآن ہیں آج بھی بھی اور جب آلہ حضرت کا یقیناً ذکر ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا کلام نہ پیش کیا جائے تو بلکل پرگرام کا اختتام آلہ حضرت کی یہ کلام پر جس کی فرمائش بھی کی گئی ہے اسی کے جند اشار پیش کرنے کے سادہ تحاصل کروں گی انمور میں ہم لیکن انشاءاللہ پیش کریں گے سرور کم کی مانکو مولا کہوں تجھے سرور کم کی مانکو مولا کہوں تجھے باغی قلیل کا بھلی زیبا کہوں تجھے باغی قلیل کا بھلی زیبا کہوں تجھے سرور کم کی مانکو تیرے تو واس وے بیتنا ہی سے ہے بھل بھلی تیرے تو واس وے بیتنا ہی سے ہے بھل بھلی میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تجھے حیرہ رہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کم کی مانکو مولا کہوں تجھے سرور کم کی مانکو اللہ تیری جسم میں پنور کی تابش میں ہے اللہ لڑے تیری جسم میں پنور کی تابش میں ہے جانے 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 جانا جانے 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 جھے تجھے اے جانی جانا نہ جانی تجل جلالا کہوں تجھے سرورور کبھوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرورور کبھوں کے مالکو لیکن رضانی قتمی سوکنس پہ کر دیا میری رضانی قتمی سوکنس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق وسلم موسیقا موسیقا